اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر اس کی انتیسویں آیات کے آخر تک باب کے آخر تک دوسرے باب کے آخر تک ہم پڑھیں گے مکاشفہ کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی اٹھارویں آیت سے لے کر انتیسویں آیات کے آخر تک خداون کے کلام میں سے پڑھیں گے پاک کلام میں لکھا ہے اور تھواتھیرہ کی کلیسیہ کے فرشتے کو یہ لکھ کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کی ماند اور پاؤں خالص پیتل کی ماند ہیں یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں اور محبت اور امام اور خدمت اور صبر کو تو جانتا ہوں اور یہ بھی کہ تیرے پچھلے کام پہلے کاموں سے زیادہ ہیں پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تُو نے اس عورت ایزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے میں نے اس کو توبہ کرنے کی محلت دی مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں اگر اس کے سکاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت پہ پھنساتا ہوں اور اس کے فرزندوں کو جانچ سے ماروں گا اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دنوں کا جانچنے والا میں ہوں اور میں تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلا دوں گا مگر تم تھواتیرہ کے باقی لوگوں سے جو اس تعلیم کو نہیں مانتے اور ان باتوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں نواقفو یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو جو غالبائے اور میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا اور وہ لے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا جس طرح کمہار کے برطن چکنا چور ہو جاتے ہیں چنانچہ میں نے بھی ایسا اختیار اپنے باپ سے پایا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاں سے کیا فرماتا ہے پاکلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم تمام کے لیے برکت کا باعث تہرے آمین میرے عزیزو آج ہم خداون کے کلام میں سے تواتیرہ کی کلیسیا پر غور کریں گے تواتیرہ شہر جو ہے چونکہ ہم غور کر رہے ہیں کہ جیسے افسس تھا سمرنا اور پچھلے پاہرم نے پرگومن کی کلیسیا پر غور کیا یہ کلیسیاں ہیں جن کے نام افسس سمرنا پرگومن ہے یا تواتیرہ جو آج کی کلیسیا ہے ان کے نام پر غور کریں تو ان کے نام ان کے علاقہ کی مناسبت سے رکھے گئے ہیں جیسے اگر ہم اس چرچ کی بات کریں تو اس چرچ کا نام گاسپل بیپٹس چرچ ایک سو نبہ نائینہ الحڑپا ہے اور اسی طرح ایک اور بیپٹس چرچ سائیوال میں ہے اس کو گاسپل بیپٹس چرچ سائیوال کہتے ہیں لاہور میں خانیوال میں یہ جہاں پر بھی جو چرچوں اس کے علاقہ کی مناسبت سے اس کو پکارا جاتا اسے لکھا جاتا اور اسے جانا جاتا ہے تواتیرہ کا جو شہر ہے مکاشفہ کی کتاب میں جس کا ذکر ہے یہ شہر مکاشفہ میں مدرج جتنی بھی کلیسیاں ہیں ان کے جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں میں سب سے چھوٹا شہر تھا لیکن جو پیغام تواتیرہ کی کلیسیاں کو دیا گیا ہے یہ پیغام ایک لمبا مفصل پیغام ہے اور آج ہم اس پر گوھر کریں گے لفظ تواتیرہ کا مطلب ہے دائمی قربانی جاری رہنے والی قربانی یا مسلسل قربانی دائمی قربانی جاری رہنے والی قربانی یا مسلسل قربانی تینوں کے ایک یہ مطلب بنتے ہیں یعنی وہ جگہ جہاں پر قربانی ہمیشہ جاری رہتی ہے یہ شہر اگر ہم اس شہر پر غور کریں جو ایسے ہم نے حوالہ میں خدا ان کے پاکرام میں پڑا تو یہ شہر پرگمند سے چالیس میل جنوب میں واقعہ تھا اور اس شہر کو جب لوگوں نے بنایا تو اس کو پرگمند سے پہلے اس لیے بنایا تھا کہ اگر کوئی حملہ کرنے کے لیے آئے یہ ایک چھوٹا شہر تھا کہ اگر کوئی پرگمند پر حملہ کرنے کے لیے آتا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ پرگمند پر حملہ کرے وہ یہاں پر اس شہر میں تواتیرہ میں رکھے اور جو پرگمند کی حفاظی فوج ہے وہ اس کا یہاں پر ہی مقابلہ کر لے اس شہر کے اندر ایماندار بس سے ایماندار رہتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس شہر کے اندر خدا ان کے کلام میں لکھا کہ بہت ساری بدات بھی پائی جاتی تھی بہت ساری غلط تعلیمات بھی تھی کلام میں لکھا ہے کہ یہاں پر ایزبل کی تعلیم ایزبل کے بارے میں ہم خدا ان کے کلام میں اس پیغام میں دیکھیں گے کہ وہ کون تھی اور اس کی تعلیم کیا تھی اس کی تعلیم اس شہر میں پائی جاتی تھی اور اس شہر میں حرامکاری بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم تھی اور یہ لوگ اپنے برے کاموں سے توبہ نہیں کرنا چاہتے تھے کیوں آج کے پیغام کا عنوان اور موضوع بھی یہی ہے کیوں یہ ایسا نہیں کرنا چاہتے تھے خدا ان کے کلام یہ بیان کرتا ہے کیونکہ اس کلیسیہ نے دنیا سے سمجھوتا کر لیا تھا اس کلیسیہ نے کیا کر لیا تھا دنیا سے سمجھوتا کر لیا تھا تھواتیرہ کی کلیسیہ کے فرشتہ کو یہ لکھ کے ہم نے یہ جانا ہم نے اس بات کو چار تیغامات میں بھی سیکھا کہ جب خدا اند یسو مسیح کسی کلیسیہ کے فرشتہ کی بات کرتے ہیں تو اثر میں یہ کلیسیہ کے خادم سے مخاطب ہیں کلیسیہ کا فرشتہ کون ہے جی کلیسیہ کا خادم پاسبان پاسٹر جو ہے وہ کلیسیہ کا فرشتہ ہے جیسے فرشتہ کا کام خبر پرچانا فرشتہ کا کام خدا کی بات پرچانا پرانے اہدرامہ میں اور نئے اہدرامہ میں مقدسہ مریم پر مقدسی یوسف پر اور اس کے بعد کے جتنے بھی ماندار تھے ان تک خدا کا کلام کچھانا فرشتہ کی ذمہ داری تھا اسی طرح آج کلیسیہ میں جو پاسبان ہیں جو پاسر ہیں انہیں مکاشوہ کی کتاب میں فرشتہ کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے خدا اونیسی مسیح اپنے بندہ یہونا عارف کی معرفت اس خط میں تواتیرہ کی کلیسیہ کے فرشتہ سے گفتگو کرتے اور بات کرتے اور کہتے ہیں کہ خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کی معنی دیں خدا کا بیٹا جس کی آنکھیں کس کی معنی دیں آگ کے شولہ کی معنی دیں آگ جو ہے یہ غزب کی علامت ہے آگ غزب کی علامت ہے اب چونکہ اس کلیسیہ کے اندر ہم نے دیکھا کہ یہاں پر زناکاری بدکاری حرامکاری پائی جاتی تھی اور ایزبر کی تعلیم کے ماننے والے لوگ تھے کلام میں لکھا ہے پھر یسو جب اس کلیسیہ سے بات کرتا ہے تو یسو کا طرز کلیسیہ سے بات کرتا ہے ایک مختلف طرز ہے ایک مختلف انداز ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں غزبنات ہو کر اس کلیسیہ سے بات کرتا ہوں کلام میں لکھا ہے کہ جس کی آنکھیں آگ کے شولہ کی معنی دیں پہلے کی تین کلیسیہ ہیں خداوند یسو مسیح کہتے ہیں افسس کی کلیسیہ کہ میرے ہاتھ میں ساتوں ستارے ہیں چراغدان میرے ہاتھ میں ستارے خادم میرے ہاتھ میں سمرنا کی کلیسیہ میں مسیح اسو بتاتے ہیں کہ میں الفا اور امیگا ہوں اور پرگمن کی کلیسیہ سے بات کرتے ہیں مسیح اسو کہتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں دو گالی تلوار یعنی کلام میرے پاس موجود ہے میں کلام کے وسیلہ سے تمہاری عدالت کروں گا لیکن یہاں پر خواتیرہ کی کلیسیہ جہاں پر گناہ بڑا ہوا ہے جہاں پر لوگ خدا سے دور جا رہے ہیں مسیح اسو کہتے ہیں کہ میں غزب ناک ہو کر ان سے ملوں گا میں غزب میں غزب کی علامت کا ذکر میں کہ آگ کے شولہ کی معنی اور پاؤں خالص پیتل کی طرح ہیں آگ کے شولہ کی معنی آنکھیں غزب کی علامت ہیں اور پیتل کی معنی پاؤں اس کے اختیار کو ظاہر کرتے ہیں اور پاؤں پیتل کی معنی ہو نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کا فیصلہ اٹل ہے وہ اپنے وعدوں سے پھرنے والا نہیں اگر اس نے پیغام بھی دے دیا اگر اس نے سب کچھ بتا بھی دیا اب بھی اگر زندگیوں میں وہی باتیں موجود رہیں گی تو پھر وہ غزب ان سے ملے گا اب یہ سمسی ایک بچے کی معنی اس دنیا میں آنے والے نہیں بلکہ وہ ایک حاکم کی طرح اس دنیا میں آنے والے اور کلام میں لکھا ہے کہ اس کا چھانج اس کے ہاتھ میں ہوگا اور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے موں کے جو دو داری تیز سلوار ہے وہ ان کے ساتھ ان لوگوں سے بات کرے گا آنکے 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 شولہ کی معنید یہ مسیح یسو کے غزر اور اس کی عدالت کو ظاہر کرتی ہیں اور پیتل کی معنید ہونا یہ مسیح یسو کے اختیار اور اس کے عدالت کرنے کا جو حکم ہے وہ اس کو ظاہر کرتے یہ بتاتی ہے یہ آیت کہ اگر یسو اب بات کرنے کے لیے آئے گا تو وہ اپنے لوگوں کے ساتھ جب بات کرے گا تو وہ ایک بچہ بن کر نہیں ایک وہ منجی بن کر نہیں جس نے سلی پر جان دے دی بلکہ وہ ایک حاکم کی طرح ان سے بات کرے گا انیس وی آیت خدا ان کے کرام میں لکھا ہے مسیح اسو کہتے ہیں میں عدالت کروں گا میری عدالت تننے والی نہیں کیونکہ میرے پاؤں خالص پیتل کی ماند ہیں وہ اپنے وعدوں میں دیر نہیں کرتا انیس وی آیت میں لکھا ہے میں تیرے کاموں کو اور محبت اور ایمان اور خدمت اور صبر کو جانتا ہوں جب کوئی جج کسی کی عدالت کرتا ہے آج بھی تو وہ سب سے پہلے اس کی ہسٹری لیتا ہے اگر کوئی شخص آدھی مجرم ہو تو عدالت جو ہے وہ لمبا ٹائم نہیں لگاتی بلکہ اس کی ہسٹری کو دیکھ جلد گواہوں کو سن کر اس کی اس کا فیصلہ کر دیتی ہے لیکن اگر کوئی شخص جس نے پہلی دفعہ اس سے غلطی ہو گئی گناہ ہو گیا تو عدالت اس کو موقع دیتی ہے کہ وہ اپنی بے گناہی اس کو ثابت کر سکے مسیح اس کلیسیہ کے خادم سے مخاتب ہوئے کہتے ہیں کہ بے شک میں ایک حاکم کی ماند میں ایک ایسے حاکم کی ماند جو غزب میں آتا ہے اور اختیار کو ظاہر کرتے ہیں مسیح اس کے ساتھ اس بات کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ میں تمہارے کاموں محبت ایمان خدمت اور صبر کو جانتا ہوں سب سے پہلی بات کام کلیسیہ کے کام کیا ہیں کلیسیہ کے کام کلیسیہ میں جو مختلف خدمات ہیں خداون ان خدمات سے واقف ہے پادری صاحب کیسے کام کر رہے ہیں خداون اس بات کو جانتا ہے کہ میں تیری خدمت کو وہ خدمت کے کام جو کلیسیہ میں کرتا ہے خداون اپنے خادموں کی اس خدمت سے واقف ہے اور دوسری بات کلیسیہ خدمت سرنجام دیتے ہیں بشپ سبان خداون ان کی اس خدمت سے اور خدمت کے ان کاموں سے واقف ہے اور تیسری اور آخری بات کاموں میں کلیسیہ کا کام کیا کلیسیہ اس خدمت کو جو خداون نے ان کو بخشی ہے بہتر طور پر سرنجام دیتی ہے اگر سرم یہ سمجھتے ہیں میں نے کونسا کچھ ساز بجانا ہے میں نے کونسا عبادت کو لیڈ کرنا ہے میں نے کونسا کسی کام کو سرنجام دینا ہے اگر میں تاخیر سے بھی خدا ہم کے گھر میں جاؤں تو کوئی ایسی بات نہیں میرے عزیزو ایک ایماندار رتوے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے سپرد جو کام ہے ہم اس کو بہتر طور پر سرنجام دے کلام میں کیا لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں کاشوہ کی کتاب بائیس و باب میں اور اس کی آخری آیات میں لکھا ہے دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کام کی موافق کس کے موافق جو کام ہمارے سپرد ہے میرے سپرد خدا ہم کی خدمت کرنا وزیٹیشن کرنا کلام سنانا روحانی محول کلیسیا میں فرام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے لیکن اگر میں اس کام کو بہتر طور پر اصل جان نہیں دیتا تو مجھے خادم ہوتی وی یاد رکھنا ہے کہ یسو مسیح کہتے ہیں کہ میں تیرے کاموں کو جانتا میں کس کو جانتا ہوں میرے عزیزو کلیسیا میں چرچ میں ہدیہ ڈالتے ہیں تو یہ بھی ہماری خدمت اور ہمارا ایک کام ہے اگر ہم اس کام کو بہتر طور پر سر انجام نہیں دیتے تو مسیح اسو کہتے ہیں کہ میری آنکھیں غزب ناکھ ہیں میری آنکھیں آنکھ شولہ کی ماند ہیں اور میرے پاؤں جو خالص پیتر کے ہیں میں اس غزب کو نازل کرنے سے اب باز نہیں آنگا اور ہم نے سیکھا اور ہم نے دیکھا کہ اب کیوں یہ سمسیت اتنے غزب ناکھ ہیں پہلے صدوم اور امورہ کے لئے خداوند خدا کے سامنے ابراہم نے درخواست کی تو خداوند نے چند امانداروں کو جو اماندار تھے وہاں سے باہر نکال لیا نینوہ شہر جس کے لئے خدا بھی حکم دے دیا تاکہ وہ تباہو پر باہد ہو جائے گا روزہ رکھنے سے وہ خدا کا ارادہ تبدیل ہو گیا لیکن اب خداوند کیوں اس قدر زیادہ غزب میں مکاشفہ کی کتاب آخری کتاب ہے اور اس کتاب کے لکھے جانے سے پہلے یسو مسیح دنیا میں آ کر سلی پر اپنی جان دے کر بہت سے لوگوں کے لئے اپنی جان فدیہ میں دے کر کفارہ دے کر باہد کے پاس زانی طرف موجود ہیں اگر ہم اب بھی اپنے کاموں کو گست نہیں کرتے تو پھر وہ ایک حاکم کی طرح ہم سے بات کرے گا دوسری بات جو انہی سوی آیت میں لکھی ہے وہ ہے کہ میں تیری محبت کو بھی جانتا ہوں محبت کو بھی جانتا ہوں محبت خدا ان کے کلام کو جب ہم پڑھتے ہیں تو محبت خدا ان کے کلام میں باست یور فرس لاب تو نے اپنی پہلی محبت جس طرح تو پہلے میرے ساتھ چلتا رہا تو نے اس محبت کو چھوڑ دیا کلام میں لکھا ہے خدا ان کہتا ہے میں تیرے کاموں کو اور تیری محبت کو جو مسیح میں آنے کے بعد پہلے تو بڑی اچھی طور پر تھی کہ میں تمہارے ایمان سے واقف ہوں کسے واقف ہیں تمہارے ایمان ہمارا ایمان خداون پر ہے ہم خداون کی میز میں بھی آتے ہیں پاک شراکت میں بھی شرکت کرتے ہیں ہم اچھے ایماندار بھی ہیں لیکن اگر ہمارا ایمان دوسروں کے لیے برکت کا باعث نہیں بن رہا اگر ہمارے ایمان کو دیکھ کر دوسروں کی زندیاں برکت نہیں ٹاہ رہی تو میرے عزیزو یاد رکھیں یہ ہمارا ایمان جو ہے یہ ہمیں تو فائدہ دے سکتا ہے لیکن دوسرے کے لیے برکت کا باعث نہیں بن سکتا خداون کے کلام میں کیا لکھا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا ہمارا ایمان جو ہماری زندگیوں میں موجود ہے کلام مقدس میں یہ بیان ہوئے خداون کے کلام میں لکھا ہے کہ ہمارا ایمان دوسروں کو بردنے والا اور دوسروں کو تقدیل کرنے والا ایمان ہونا چاہیے اور اس کے بعد خداون یہ سمسی کہتے ہیں کہ میں تمہاری خدمت جس کے بارے میں ہم پہلے دیکھ چکے اور آخری بات جو پانچ بات ہے کہ میں تمہارے صبر کو بھی جانتا ہوں میرے زیزو جب ہم خداون کا کام کرتے ہوئے اپنی زندگی میں خداون کے نام کو جنال دیتے ہوئے صبر کرتے ہیں خداون کے ساتھ چلتے اور خداون کے ساتھ بڑھتے ہیں تو خداون ہمارے اس صبر کو جانتا ہوئے ہمیں برکت برشتا ہے آگے بیسویں آئے خداون کے کلام میں لکھا ہے پر مجھے تجھ سے شکایت ہے پر مجھے تجھ سے کیا ہے جی شکایت ہے جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر شکایت بھی ہوتی ہے اور جہاں پر محبت نہیں وہاں پر شکایت بھی نہیں ہوتی میرے فیضوں نے دیکھا افسس کی کلیسیہ ہو یا پردمن کی کلیسیہ ہو خداون اس کلیسیہ کی تعریف بھی کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو غلط بات ان میں پائی جاتی ہے خداون اس بات کی شکایت بھی کرتا ہے اور کلام میں لکھا ہے مسیح یسو کہتا ہے کہ مجھے تجھ سے شکایت ہے جہاں پر محبت ہے وہاں پر شکایت بھی ہے اور جہاں پر شکایت نہیں اس کا مطلب ہے وہاں پر محبت نہیں اور ہم نے خداون کے کلام اس بات کو سیکھا کہ خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جسے وہ بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے جسے بیٹا بنا تو اسے وہ کیا کرتا ہے کوڑے لگاتا ہے تاکہ اس کو ٹھیک کر سکے کلام میں لکھا ہے جو ڈالی مجھ میں ہے بار بار ہم اس آیت کو ریپیٹ کرتے ہیں حیرت وار میں کہ جو اور پھن نہیں لاتی وہ اسے خوب کاٹتا اور چھانٹتا ہے تاکہ کیا کرے اور زیادہ پھن لے کرے اب جو شکایت ہے وہ شکایت کیا ہے خداون کے کلام میں اس سے ہم دیکھیں گے اس شکایت کو شکایت یہ ہے کہ تو نے اس عورت ایزبر کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے خداون کہتا ہے کہ تو نے اس عورت ایزبر کو رہنے دیا یہ ایزبر اس کا ذکر ہمیں سلطین کی کتاب اور اس کے سولوے باب کی اکتیسویں آیت میں ملتا ہے ایزبر ایک ایسی عورت تھی جو کہ اخیہ بادشاہ جس کا ذکر ہمیں دعود اور سلمان بادشاہ کے خاندان سے ملتا ہے اخیہ اے خدا پرست اسرائیلی خاندان سے تھا لیکن یہ جو عورت تھی ایزبر یہ ایک مندر کے پجاری کی وہ پجاری جو بال دیوتا کا پجاری تھا یہ اس کی بیٹی تھی جب اس کی شادی جب اس کا اکد اخیہ بادشاہ کے ساتھ بندہ تو اس عورت نے قوم بنی اسرائیل کے اندر ساری بدپرسی اور بدکاری جو مذہبی طور پر یہ مندروں میں رہ کر کرتے تھے اس عورت نے قائل میں بھی ڈال دیا میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں سلطین کی پہلی کتاب پہلا سلطین اس کا اٹھارمہ باب اور اس کی چوتھی آیت خدام کی کلام میں سے دیکھیں گے پہلا سلطین اس کا اٹھارمہ باب سلطین کی پہلی کتاب اور اس کا اٹھارمہ باب اور اس کی چوتھی آیت چاہوں گا کہ کلیسیہ میں سے کوئی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اس آیت کو پڑھ دے ایک ہی آیت ہے چوتھی آیت کیونکہ جب ایزیبل نے خدام کی نبیوں کو قدل کیا تو ابدیہ نے سو نبیوں کو لے کر پچاس پچاس کر کر ان کو اگار میں چھپا دیا اور روٹی اور پانی سے ان کو پاکا رہا آمین آمین جی اسی طرح میں آپ کے لئے 31 آیت بھی پڑھ دوں گا اور کلام میں لکھا ہے اور ایلیا نے یاکوب کے بیٹوں کے قبیلوں کے شمار کی مطابق جس پر خدام کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا بارہ پتھر لیے یہ واقعہ جو اٹھارویں باپ کے اندر ہمیں ملتا ہے ایزیبل نے جھوٹے نبی بال جو دیوتا تھا جو خدا تھا اس کے جھوٹے نبی جو ہیں ان کو متعارف کروایا قوم بنی اسرائیل میں اور لوگ اسرائیل کے زندہ خدا کو چھوڑ کر جو آسمان پر ہے اس کو چھوڑ کر انہوں نے بال دیوتا کی اس نے قوم بنی اسرائیل کے اندر بدپرسی کو داخل کیا اور دوسری بات جو اس کا گناہ خدا ان کے کلام میں ہمیں جس کا ذکر ملتا ہے وہ یہ تھا کہ اس عورت نے نہق لوگوں کو قتل کروایا آپ میں سے بہت سے اس واقعے سے واقف ہوں گے جو پہلا سلطین اس کے اکیس میں باب میں ہے کہ جب اخیہ بادشاہ ایک زمین کے قطع کو کھیت کے کھیسہ کو جو اخیہ بادشاہ کے محل کے ساتھ لگتا تھا جب حاصل کرنا چاہتا تھا اس شخص کا نام جس کا وہ کھیر تھا اس کا نام نبوت تھا تو نبوت جس کا وہ کھیر تھا اس نے کہا اخیہ بادشاہ سے کہ میں یہ میرے اباؤ اجداد کی جگہ میں اس کو بیچنا نہیں چاہتا تو اخیہ بھی اس بات سے بڑا حیران ہوا اور کلام میں لکھا کہ یہ اپنے گھر آیا اور ایزبر جو اس کی بیوی جو ایک بتپرس عورت تھی اس نے جب دیکھا کہ اس کا شوہر جو ہے وہ پریشان ہے تو اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تو اتنا پریشان ہے تو اخیہ ب نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ نبوت جس کا وہ کھیر ہے وہ مجھے کھیر نہیں دیتا میں اسے اپنے محل کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں تو ایزبر نے کہا تو پریشان نہ ہو تو اپنا جی بیلا خوش ہو یہ کھیر میں تجھے لے کر دوں گی اقلاع میں لکھا اس نے روزہ کی منادی کروائی اور چار جھوٹے لوگوں کو چنا دو لوگوں نے نبوت کے بارے میں گوائی دی کہ یہ شخص جو ہے یہ بادشاہ کی حکم کو نہیں مانتا اس نے روزہ نہیں رکھا اور اس نے نبوت کو مروا دی اور اپنے شوہر کو کہا کہ جا اب جا کر تو اس کے کھیر پر قبضہ کر لے یہ عورت قوم بنی اسرائیل میں بدپرسی داخل کرنے جھوٹے نبیوں اور بالدورتہ کہ جو پجاری ہیں ان کو متعارف کروانے کا سباب بنی اور اس کلیسیہ میں بھی جو مکاشوہ کی کتاب تھواتیرہ کی کلیسیہ ہے اس کے بارے میں بھی جب ہم خداون کی کلامیں پڑھتے ہیں تو خداون کو اس کلیسیہ سے شکایت ہے کہ تم نے اس عورت کی تعلیم کو جو میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانیاں کھانے کی تعلیم دیکھ کر گمراہ کرتی ہے تم نے اس عورت کو جو اپنے آپ کو نبیہ بھی کہتی ہے تم نے اس کی تعلیم کو کلیسیہ کے اندر رہنے دیا آج بھی مسیح کلیسیہ میں ایسی تعلیم پائی جاتی ہے کہ لوگ حرام کاری کرنے بتوں کی قربانیاں کھانے کو اپنے لیے استحقاق سمجھتے ہیں اپنے لیے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے لیکن کلام میں لکھا ہے خداون کو تعلیم کو جاری رکھنے والی روح خداون کلیسیہ میں پسند نہیں کرتا ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو جانچنا اور پرکھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم میں یا کلیسیہ میں ایسی تعلیم تو نہیں پائی جاتی جو ایزبر کی تعلیم ہے جس میں ہم حرام کاری کو پسند کرتے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے اہدرامہ میں جب ہم خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اسی طرح نئے اہدرامہ میں یونانی لوگ جو دیوتاؤں کو دیویوں کو مانتے تھے ان کے مندروں میں حرام کاری کو ایک مذہبی فریضہ سمجھا جاتا تھا اور اس باعث خداون تھواتھیرہ کی کلیسیہ سے نراز ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہارے پاس غزب ناکھ ہو کر آنکھیں آنکھ کے شولہ کی معنی جو آنکھیں ہیں وہ لے کر تمہارے پاس آتا ہوں میرے جیزو کلام میں لکھا ہے کہ خدا کسی گناہگار کی علاقت نہیں چاہتا بلکہ کیا چاہتا ہے خداون ہر ایک کی کہاں تک نعبت پہنچے لیکن جب خداون دے میں سب کچھ بتایا ہم پھر بھی ان باتوں کو نہیں مانتے انہی برے کاموں میں شریک ہوتے ہیں تو پھر کلام میں لکھا ہے کہ وہ کہے گا کہ انہیں اس آگ میں ڈال دو جو ابلیس اور اس کے کلیے تیار کی گئی ہے فرشتوں کے لیے تیار کی گئی ہے اگر میرے جیزو ہم آج خداون کے کلام کو پڑھتے ہیں خداون کی کلام کی تعلیم اپنی زندگیوں میں حاصل کرتے ہیں لیکن ہمارے چرچ میں ہمارے گھر میں ہماری زندگیوں میں آج بھی وہی تعلیم جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہماری کلیسیہ میں یا چرچ میں پائی جاتی ہے خاندانوں میں پائی جاتی ہے تو میرے عزیزو پھر خداون کو ہم سے یہ شکایت ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ جسے وہ پیار کرتا ہے وہ اسے کوڑے بھی لگاتا ہے آج میرے عزیزو ہم خدا کے غزب کے ہاتھ کے نیچے نہ آئیں بلکہ ہم اس کے سامنے آ کر اس سے کہیں کہ خداون مجھے معاف کر خداون کو اس کلیسیہ سے شکایت تھی آج خداون کو ہمیں اپنی اپنی زندگیوں کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کہیں ہم کسی ایسی تعلیم کا شکاہ تو نہیں ہم کسی ایسی تعلیمات کو ماننے والے تو نہیں جو خدا کے کلام سے ہٹ کر ہیں اور خداون ان باتوں کو دیکھ کر شکایت کرتا ہے کہ مجھے تم سے شکایت ہے اگر ایسا ہے تو میرے عزیزو ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں سے دور کرنے کی ضرورت ہے خداون چاہتا ہے کہ ہم غلط تعلیم جاری رکھنے والی جو روح ہے اسے اپنے اندر رہنے نہ دیں بلکہ کلام میں جیسے لیکھا ہے کہ جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیوں سے کیا فرماتا ہے اگر کان ہیں تو ان کانوں کا استعمال کرتے ہوئے اس کلام کو جو سنتے ہیں اپنی زندگیوں کو دبدیل کریں تاکہ خداون ہمیں اپنے غزب میں سزا نہ دے بلکہ وہ ہم سے کہے کہ آؤ میرے باپ کے برگزی دو آؤ اس مراز کو حاصل کرو جو بنائے عالم سے پیش تر تمہارے لیے رکھی گئی تھی میرے عزیزو خداون آج اس کلام کی وسیلہ سے ہم سبوں کو بہت زیادہ برکت بخشے اور ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم خداون کے کلام پر عمل کرنے والے ٹھہریں اس پیغام کا دوسرے